اسلام علیکم آج کافی عرصے بعد میں اپنی سسٹر کے گھر گئی تو ان لوگوں نے پلان کیا وقت ہو کہ وہ ہمیں کہیں باہر دینر پر لے کے جائیں گے تو یہاں پہ ہم ان کے گھر سے نکلے تھے اور وہ لوگ ہمیں ندیم تکہ لے کے جا رہے تھے بوفے کے لئے کھانا ان کا ٹیسٹی تھا کافی اور ان کے مین کورس میں مڈن ڈیشز بھی شامل تھیں وہ میں ساری آپ کو دکھاؤں گی میں نے پہلے چیزیں ڈالتے لئے اور بعد میں مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے تھے تو یہاں ہم پہنچ چکے ہیں ندیم تکہ پر اور ہم سب اندر جا رہے تھے یہ دیکھیں کس طرح سن نے اپنا بوفے ڈسپلی کیا ہوا ہے تو میں نے جو فرس ٹائم اپنی پلیٹ بری تھی اس میں میں نے فش تیمپورا ایڈ کیا تھا فش کباب تھا چکن کباب یہ والا فش کباب ہے اور یہ والا چکن کباب ہے ساتھ میں یہ ڈاکہ بوٹی تھی کرسپی سیم اور ملائی بوٹی چکن تکہ یہاں پہ سارے سالن میں نے ڈالے کافی زیادہ چیزیں میں نے نہیں ڈالنی تھی میں نے کھانی نہیں تھی تو میں کیوں ڈالتی اور یہ پتہ نہیں کون کون سے سوسز تھی اور مکس سیلڈ بار تھی وہاں پر اور ساتھ میں سب سے اچھنکی بات یہ تھی کہ انلیمیٹڈ ڈرنکز تھے آپ منٹ مارگریٹا پیئے جتنی مرضی دفعہ کولڈ ڈرنک لیں اس کے بعد میں نے یہ رائس ایڈ کیے تھے پیزا تھا برگر بھی تھا سینڈوچ بھی تھا میں نے بہت ساری چیزوں کو ٹرائے نہیں کیا اور یہاں پہ یہ میں پہلے جب کھانا ڈاری تھی تب میں فون نہیں لے کے گئی تھی لیکن ڈیزرٹ کے لیے میں لے گئی تھی کیونکہ میں میٹھا بہت کم کھاتی ہوں تو بہت ساری چیزیں میں نے سکپ کر دی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا تھا یہاں پر میں نے صرف ایک دو چیزیں ہی ٹرائے کی تھی اور یہ گولگپے بھی تھے میں نے نہیں کھائے یہ بھی یہ دیکھیں میں نے صرف اتنا سا ہی ڈیزرٹ لیا تھا جو کہ میں نے کھایا تھا اس کے بعد یہاں پر چائے تھی اور کعوہ تھا آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ چاہے پیئے کعوہ پیئے میں نے صرف کعوہ لیا تھا وہ بھی چینی کے بغیر کیونکہ اتنا سارا کھا لیا تھا کہ اس کے بعد کیلوریز کو بن کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور بلیک پتی والا کعوہ اور ساتھ میں یہ لیمن والا کعوہ میں نے دونوں مکس کر کے ٹی بیک رکھ لیا تھے کیونکہ جو بلیک ٹی ہے نا یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے اور ساتھ ڈائجیسٹن کے لیے بھی تو ہم نے بہت سارا انجوائے کیا تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ